اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار مفتی مونیبو رحمان صاحب نے چشتی رسولہ کے کلیمے کے اوپر اپنا فتوہ جاری کیا ہے جی آپ نے بلکل صحیح سنا مفتی مونیبو رحمان صاحب کا یہ فتوہ جاری کرنا ہی تھا کہ اس کے کچھ گھنٹے کے بعد ہی انجنرل صاحب کی طرف سے بھی رسپونس آ گیا یہ فتوہ کل بروز سم وار 18 لسمبر کو دارالافتاد دارالعلوم نائمیہ سے جاری کیا گیا جس میں باقاعدہ بریلوی فرقے کے بڑے علماء اکرام کے سگنیچرز بھی ہوئے ہیں فتوے میں واضح طور پر مفتی مونیبو رحمان صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ چشتی رسول اللہ کی گستخانہ عبارت الہا کی عبارت ہے اور اس بے سند روایت کی بنیاد پر ہم اپنے اکابرین پر کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے مزید مفتی صاحب نے وہاں پر یہ بھی بیان کیا کہ تصوف کی کسی بھی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا ملتقب ہے اہل سنت و جماعت کے کسی بھی مستند عالم دین نے کبھی ان عبارتوں کی تائید و تصویب نہیں کی بلکہ ان کا رد ہی کیا ہے جہاں تک ان کتابوں کے مصنفین کے ایمان کا معاملہ ہے تو جب تک قطعی طور پر یہ ثابت نہیں ہو جاتا یہ الفاظ ان کے اپنے تحریر کردہ ہیں تو وہ اہل ایمان ہی قرار دیے جائیں گے مزید مفتی صاحب نے عالی حضرت کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا کہ جن مسلمہ اکابرین نے ان کتابوں کی تعریف کی ہے تو ہمارا یہ حسن زن ہے کہ وہ ان الہا کی کلمات پر متلع نہیں ہوئے بعض اوقات سرسری طور پر کسی کتاب کو دیکھ کر حسن زن کی بنیاد پر اس کی تحسین کر دی جاتی ہے بس ہمیں مکمل یقین ہے کہ اگر یہ کلمات ان کی نظر سے بھی گزرے ہوتے تو وہ بھی ان کا رد فرماتے مفتی صاحب کا یہ فتوہ جاری ہونا ہی تھا کہ آج انجینس صاحب نے بھی اس کے حوالے سے اپنا ریسپونس دیا ہے انجینس صاحب نے یہ لکھا کہ ہم پاکستان میں بریلوی فرقے کے مفتی آزم مفتی مونیبو رحمان صاحب کو چشتی رسول اللہ کے بارے میں ان کے حالیہ فتوے پر مبارک باد اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں تاہم کشف المحجوب التذکرات الاولیاء جیسے دیگر کتب میں بھی کستخانہ مسائل بیان ہوئے ہیں ہمیں اس کے حوالے سے بھی فتوے کا انتظار رہے گا بس ان سے ہی پوچھا کریں کہ بنو عمیہ کا گند صاف کرنے کی وجہ سے اگر عمر بن عبدالعزیز مجدد ہیں تو بارہ تیرہ سو سال سے ناصبیت کا گند صاف کرنے والا مجدد کیوں نہیں ہے for the sake of joke only یقین کریں میں تو چاہتا ہوں میں کسی کونے خدرے میں ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں میری یہ طبیعت ہی نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے جو کہ اب مجھے مسلط کیا ان کے اوپر تو اللہ کی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے اس کے نبی کی ختم ربوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہمیں سپرد ہوئی ہے کونسی ڈیوٹی جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی صرف غلامت قدیانی دجال کو یہ جھوٹا کہتے تھے ہم نے چیستی رسول اللہ عشاء علیہ رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کیا آپ ان کی چیخیں سنیں